پھر اس کے بعد ایک خاتون کا سوال ہے جو یہ کہتی ہیں کہ میرے اپنے شوہر کال سنٹر میں کام کرتے ہیں جہاں ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ ہے کہ بہت ساری لڑکیاں ان کے ساتھ کام میں لگی ہوئی ہیں اب خاتون کہہ رہی ہے کہ بسا اوقات میں اپنے شوہر پر شک کرنے لگ جاتی ہوں ان کے اپنے معاملے کو لے کر اور کبھی میں یہ خود بھی کوشش کر چکی ہوں کہ ان کے میسیجیس وغیرہ جو ان کے موبائل میں ہوتے ہیں چپکے سے میں ایسے ہی دیکھ لوں کبھی کبھی میں اپنے شوہر پر ناراض بھی ہو جاتی ہوں کہ وہ مجھے اپنے میسیجیس واتساب وغیرہ کے دکھاتے نہیں بلکہ میسیج واتساب وغیرہ کو لاک کر کے رکھتے ہیں شوہر کا ہمیشہ یہی کہنا ہے کہ میں جتنے بھی میسیجس وغیرہ رکھا ہوا ہوں تو یہ سب میرے اپنے کام سے ریلیٹڈ میسیجس ہوتے ہیں کام سے متعلق ہی کسی بھی طرح کی اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے میرا یقین کرو بھروسہ کرو یہ شوہر کہتے ہیں تو ایسے میں کیا جنہ مجھ کو کرنا چاہیے ان کا یہ بھی سوال ہے کہ میں جب اپنے شوہر پر بار بار شک کی نگاہ سے ان کو دیکھتی ہوں اور ان پر شک کرتی ہوں تو کیا میں گنہگار ہو جاؤں گی دیکھئے کہ یہ شوہر اور بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں یہ اعتماد اور بھروسے پر اس کی بنیاد ہونی چاہیے ایک دوسرے پر اعتماد ضروری ہے شیطان کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو کوئی بھی جوڑا ہسی خوشی زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو اس جوڑے کو کسی طرح سے ان کے درمیان جدائی پیدا کرنے کے اسباب وہ جو پیدا کر کے چھوڑنا چاہتا ہے ابلیس کے بارے میں آتا ہے حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتاتے ہیں کہ ابلیس کا اپنا عرش پانی میں ہوتا ہے سمندر میں وہ اپنا عرش رکھا ہوا ہے اور صبح شام برابر اس کے اپنے چیلوں سے وہ ریپورٹ لیتا ہے کہ صبح سے شام تک تم نے کیا کام کیا شام سے صبح تک تم نے کیا کام کیا ذرا اپنی اپنی ریپورٹ پیش کرو مختلف اس کے چیلے آتے ہیں اور آ کر چھوٹے موٹے گناہوں میں لگانے کی اپنی جو نہ کیا ہے ریپورٹ دیتے ہیں کہ میں نے فلان کو شراب میں مبتلا کر دیا میں نے فلان سے سگریٹ پلوا دیا میں نے فلان سے جھوڑ بلوا دیا میں نے فلان کو یہ کام کرنے کے لیے کہہ دیا ایسے بہت سارے تو ابلیس کہتا ہے کہ جاؤ تم نے کچھ نہیں کیا تم نے کچھ نہیں کیا لیکن اس کا ایک چیلہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں میاں بیوی دونوں کے برابر پیچھے لگا رہا یہاں تک کہ میں نے ان دونوں کے درمیان جدائی ڈال دی تو تب وہ ابلیس اپنے اس چیلے کو بلاتا ہے اور اپنے گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے بہت بڑا کام کیا تو میاں بیوی کے درمیان تعلقات خراب کرنے کے لیے شک کا ایک جی ٹکڑا ہے شک کی ایک بیج اگر بودی جائے تو یہ شک اسی پر ختم نہیں ہوتا بلکہ وہ بیج بہت بڑا تناور درخت بننے لگ جاتا ہے اور پھر نتیجہ دونوں کے درمیان جدائی کا ہی ہوتا ہے اسی لیے میاں بیوی ان دونوں کے اپنے تعلقات بلکل ایک دوسرے کے سامنے بلکل کھلی کتاب کی طرح سے ہونے چاہیے سارے معاملات شوہر کے سارے معاملات بیوی کے سامنے اور بیوی کے سارے معاملات شوہر کے سامنے کھلی کتاب ہونا چاہیے خاص کر یہ جو ہمارے سامنے کھلونا موبائل فون کا ہمارے اپنے ہر ایک کے ہاتھ میں ہوتا ہے یہ بلا کتنے خاندانوں کو کتنے میاں بیویوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنے میں اس نے اپنا رول ادا کیا ہے کیونکہ یہی ایک ایسی چیز کہ اسے شوہر اپنی بیوی سے چھپانا چاہتا ہے پتہ نہیں اس میں وہ کیا کیا رکھتا ہے کہ وہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کو دیکھ لے اسی طرح سے بیوی کا معاملہ ہوتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر سے اپنا موبائل بلکل جو نہیں کہے وہپن اس کے سامنے نہیں رکھنا چاہتی ہے لاکھ کر کے رکھتی ہے کہ میرا شوہر بھی میرے اپنے موبائل کو نہیں دیکھے گا تو یہ واقعی ایسی بات ہے کہ اس کی وجہ سے شوہر کے دل میں بیوی کے لئے شک پیدا ہوگا اور بیوی کے دل میں شوہر کے خلاف یقینا شکوک اور شبہات پیدا ہوں گے اگر دونوں اپنا اپنا موبائل ایک دوسرے کو بتا کر کہ بھائی میرا پاسورڈ یہ ہے میرا پاسورڈ یہ ہے جب چاہو آپ دیکھ سکتے ہو جب چاہو آپ دیکھ سکتے ہو اس طرح کا معاملہ اگر چلے گا اور دونوں ایک دوسرے کے موبائل وغیرہ بھی کبھی دیکھ لیا کرتے ہیں کوئی اس کے اندر مسئلہ نہیں رہتا ہے نہ بیوی کے دل میں شوہر کے خلاف کوئی شک پیدا ہوگا نہ شوہر کے دل میں بیوی کے خلاف کوئی شک پیدا ہوگا ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کام کرنے والا کسی کمپنی میں اور کمپنی کے کچھ سیکریٹس واقعی ہوتے ہیں ایسے جی کبھی کبھی بیوی کام کرنے والی ہوتی ہے کسی آفس میں کسی کمپنی میں اور اس سے کوئی جو نہ کمپنی کا سیکریٹ اس کو خاص دے کر بتایا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتانا حتیٰ کہ اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتانا ایسا ہی معاملہ شوہر کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور اس وقت اگر دونوں ایک دوسرے کو یہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی بری چیز نہیں بلکہ ہماری اپنی کمپنی کا سیکریٹ ہے اور میں کسی کے ساتھ وہ شیر نہیں کر سکتی نہیں کر سکتا ایسا اگر کہتے ہیں تو ایسی صورت میں یقیناً اعتماد کرنا چاہیے بس وہ ایک چیز چھوڑ کر باقی میرا سارا موبائل کھلا ہے تمہارے سامنے تم دیکھ لو چاہے بیوی شوہر سے کہتا ہے بیوی شوہر سے کہتی ہے یا شوہر بیوی سے کہتا ہے سارے معاملات ہمارے کھلے ہیں بس یہ ایک چیز ہے ایک فائل ہے جسے میں وپن نہیں کر سکتا اس کے اندر میری اپنی کمپنی کے سیکریٹس ہیں میں کسی کے ساتھ اسے شیر نہیں کر سکتا تو پھر ایسی صورت میں بلکل اعتماد ہونا چاہیے شوہر کو بیوی پر بیوی کو شوہر پر بھروسہ ہونا چاہیے بھروسہ کرتے ہوئے اعتماد کرتے ہوئے تو تب ہماری اپنی ازدیواجی زندگی بڑے آرام سے خوشی کے ساتھ ایک دوسرے سے الفت و محبت کے ساتھ گزرتی ہے لیکن جہاں شک کا بیج بودیا گیا پھر اس کے بعد یہ جو نے کیا ہے ایک مرتبہ بنیاد اگر پڑ گئی شک کی تو پھر وہ بہت بڑی دیوار بنتی چلی جاتی ہے اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ دونوں جدا ہونے تک جو نے پہنچ جاتے ہیں تو اس لیے ہر میان بیوی کے لیے میری یہی نصیحت کہ وہ بالکل جو نے ایک دوسرے کے ساتھ ایسی جو نے معاملات کریں کہ ایک دوسرے پر بھروسہ کریں اعتماد کریں بلا وجہ شک و شبہے میں مبتلا ہرگز بھی نہ ہوں یہ شک ہی شیطان کی ایسی سواری ہے کہ اس پر وہ سوار ہو کر آتا ہے اور دونوں میان بیوی کو اتنا بالکل ایک دوسرے کے دلوں ایک دوسرے کے خلاف ایسے شکوک بڑھاتا جاتا ہے مضبوط کرتا چلا جاتا ہے کہ پھر اس کے بعد نوبت طلاق کی خلا کی یہ جو نہ آ جاتی ہے تو اس لیے ہر میان بیوی کو اپنے اپنے جو نہ کیا ہے جو کانٹرپارٹ ہیں ان کے ساتھ بالکل جو نہ اچھا معاملہ کرنا چاہیے اور بالکل جو نہ کیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ بھروسے کی زندگی اور اعتماد کی زندگی ان کو گزارنی چاہیے شکوک و شبہات سے حتی الامکان بچنا چاہیے اور بالخصوص یہ موبائل کا استعمال اتنی کسرس سے کرنا کہ جیسے ہی بات کرتے رہتے ہیں بیوی آگئی تو شوہر فوراں کٹ کر دیا بیوی بات کر رہی ہے شوہر آیا تو فوراں بیوی نے کٹ کر دیا یہ سب ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ اس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے کہ شکوک و شبہات دلوں میں پیدا ہوں گے آخر یہ کس سے بات کر رہی تھی میں آیا تو اس نے کال کٹ دیا شوہر بات کر رہا ہے بیوی آئی تو شوہر نے کٹ دیا تو بیوی کے دل میں یقیناً شیطان شک پیدا کرے گا کہ آخر وہ کس سے بات کر رہے تھے کہ میں جب آئی تو فوراں انہوں نے رابطہ ختم کر دیا کال کٹ ختم کر دیا کرنا چاہیے موبائل کا استعمال خاص کر میان بیوی ان دونوں کے درمیان ایک دم ٹرانسپریسی ہونی چاہیے پوری طریقے سے دونوں کی چیزیں کھلی ہوں اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں تو بالکل انشاءاللہ بڑے آرام کی زندگی انشاءاللہ گزر سکتی ہے